اسلام علیکم ناظرین عمران یاقوب خان صاحب اور فیصل چودلی صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ باشا پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں کل ایک اہم فیصلہ آ چک ہے عدالت کا جس میں انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ نوے روز کے اندر ہی الیکشن کمیشن اف پاکستان انتخابات کرانے کا پابند ہے دونوں صبحوں میں اب اس کے تحت وہ شیڈیول بھی جاری کرے اور جلدی سے اس کے لیے انتظامات بھی مکمل کرے لیکن اس کے بعد بھی ابھی تک کوئی نہ تو ڈیٹ سامنے آ سکی ہے اور نہ ہی کوئی ہمیں حلچل بہت زیادہ نظر آ رہی ہے لیکن اس سے زیادہ میرے لیے جو حیرت انگیز اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی واضح طور پر اعلان بھی حکومت کی طرف سے سامنے نہیں آیا جیسے عام طور پر کوئی اہم فیصلہ ہو تو آپ کہہ دیتے ہیں آنکھے کہ جی ہاں بالکل منوان حمل ہوگا یا جو بھی کوئی آپ ریاکشن دیتے ہیں لیکن اس طرح کا کوئی کلیر کٹ ریاکشن بھی ہمیں سامنے نظر نہیں آرہا اس کی کیا وجوہات ہیں کیا ابھی بھی حکومت اس امید میں ہے کہ کسی طرح الیکشن جو ہے وہ اس کو آگے لے جائے جا سکتا ہے کیا اس طرح کا کوئی گنجائش ابھی باقی ہے یا نہیں اور اگر ایسا کیا جائے گا تو وہ پھر کیا ہوگا اس کے اوپر کیا قانون کا اطلاق ہوگا یہ بھی بات کریں گے اور جو اوورال ایک ہیٹ ہے اس وقت ہمیں نظر آری پولیٹکس میں بہت سی جو پچھلے سال میں ہونے والی ہیپننگز ہیں وہ نکل نکل کے انکشافات کی صورت میں سامنے آ رہی ہیں ہر کوئی اپنے طور پر کچھ نئے انکشافات کر رہا ہے آج کر یہ سلسلہ انکشافات کر چر رہا ہے موسم ہے جی اور خان صاحب نے بھی کچھ مزید باتیں کی ہیں انٹرویوز میں اور مریم صاحبہ بھی کچھ اپنا جو کیمپین کو رن کر رہی ہیں وہ اپنا معاملات کو سامنے لے کے آ رہی ہیں اپنا موقف لے کے آ رہی ہیں تو کس کی موقف میں کتنا وزن ہے کون سچ بول رہا اور کون جھوٹ اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں بات کا آغاز کرتی ہوں میں عمران صاحب سے عمران صاحب یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی حکومت کیا سسٹم میں کہیں یہ بات ہے بیک آف دہ مائنڈ کے الیکشن نہیں ہو سکتے ابھی بھی بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں سمینہ سیدھی سی بات ہے اگر آپ میری بات کریں تو میرے تو ذاتی خیال میں کل جو جسس جواد حسن صاحب نے لاہور رائکوٹ نے جو یہ فیصلہ دیا ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن اب پابند ہے کہ نوے روز کے اندر اندر الیکشن کروائے سیدھی سی بات ہی ہے لیکن یہاں پہ جو افین بٹس ہیں اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو چودری پرویز علی صاحب نے اسمبلی دھوڑی تھی پندرہ جنوری کو پندرہ جنوری کے بعد آج تقریباً چھبیس دن اس میں سے گزر چکے ہیں یعنی نوے دن میں سے چھبیس نکالے تو باقی چونسٹھ دن بنتے ہیں اب الیکشن کمیشن جو ہے اگر آپ وہ دیکھیں کہ وہ چونسٹھ دن میں الیکشن کروا سکتا ہے تو سیدھا تو سا جواب ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے اسے کروانے چاہیے اور ساٹھ دن میں پہلے بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے لیکن جب صورتحال اس طرح کی ہو کہ آپ چونسٹھ دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں اور وزارت خزانہ کہہ دے کہ مارے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے بعد وزارت دفاع کہہ دے کہ فوج اور جو پیرا ملٹری فورسز ہیں ان کی اس طرح سے تہیناتی نہیں کی جا سکتی محضرت کر لیں وہ وزارت قانون جوڈیشل افسروں جو ہے ان کو دینے سے محضرت کر لیں وزارت داخلہ پولیس کی نفری دینے سے محضرت کر لیں تو مجھے یہ بتائیں کہ نہ ان کو اکتیس سرب روپیہ ملے نہ یہ سارے ان کی مدد کریں تو وہ کیسے گروائیں اس بنا پہ مجھے جو لگتا ہے جو آپ نے اپنی انٹروں میں بات کیا چوئی صاحب سمینہ نے جو بات کیا بھی کہ حکومت کا رویہ جو ہے جس طرح سے ابھی ان کی طرف سے کوئی ردعملی آیا ہمارے واقفانیال کہتے ہیں کہ حکومتی جو خلقے ہیں ان میں جو ماہرین ہیں قوانین کے ان سے بات کی گئی ہے اور پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے اس پہ بھی وہ انہوں نے بھی سرچ ہو رہے ہیں کہ اب اس سے کیا کیا جائے تو یہ شاید وہ اس کو اس طرح سے لنگران کرنے کی کوشش کریں گے کہ جتنا وہ کر سکے لیکن اتنا آسان نہیں ہے اب قانونی تو اس کے پہلو چودی صاحب بتا ہے قانونی پہلو بالکل میں چودری صاحب صحیح جانتی ہوں میکن مینوائل میں ذرا آن بورڈ لے لوں جناب چودری صالق حسین صاحب بھی آج ہمیں پروگرام میں خاص طور پر جوائن کر رہے ہیں مگزید بھی ہیں چودری شجاعت حسین صاحب کے سابزادے بھی اہم حکومتی اہلائے ہیں جناب وفاق میں تو چودری صاحب سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں اور جو اوورال ایک پولٹیکل سینیریو ہے ان کی پارٹی کے حوالے سے بھی بڑے اہم سوالات ہیں وہ بھی ان سے جانتے ہیں چودری صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ آج خاص طور پر ہمارے پروگرام میں پہلی دفعہ شرکت کر رہے ہیں آپ مجھے پلیز اجازت دیجئے گا میں تھوڑا سا چونکہ یہ بات ہو رہی تھی کچھ قانونی نکات کے اوپر رہنمائی بڑی ضروری ہے تو چونکہ چودری صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں گھر کا ہمارا قانونی ماہر ہے تو پہلے میں ان سے مستفید ہو جاؤں پھر میں آتی ہوں سیاسی معاملات کی طرف تو چودری صاحب یہ جو اب بات ہو رہی ہے کہ جی ابھی بھی کوئی اس میں افینٹ بٹ کی کنجائش ہے کہ کلیارٹی کے ساتھ آئین کہتا ہے کلیارٹی کے ساتھ عدالت اس پر امپلیمنٹ کا حکم دیتی ہے اور اس کے باوجود بھی ہم یہ سوچ میں پڑ جائیں کہ پتہ نہیں اس پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں کیونکہ ہمارے معروضی حالات ایسے رہے ہیں کہ عدالتوں کی فیصلوں کے اوپر عمل درامت کی نتائج کوئی اتنے خاطر خواہ نہیں نکلے تو اس لیے ایک افینٹ بٹ اور سپیشلی کہ اب حکومت وقت جو ہے وہ اس طرح کی سگنلنگ کر رہی ہو تو اس کی بنیاد کے اوپر بھی یہ معاملات جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے بن جاتے ہیں اب الیکشن کمیشن میں اگر آپ کو یاد ہو تو جب خاصم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی وہ چیلنج ہوئی سپریم کورٹ میں تو الیکشن کمیشنر صاحب نے وہاں پہ آکے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہوا اور انہوں نے کہا کہ نومبر دوہزار بائیس تک ہم جنرل ایکشنز کے لیے تیار ہوں گے تو وہ ان کا سٹیٹمنٹ بھی سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا ایسا ہے اور اسے الیکشن کمیشن جو ہے آئین کے تحت وہی ایک ایپ ایکس باڈی ہے جس کے ذمہ الیکشن کرانا ہے باقی جو باتیں کی گئی ہیں حکومت کی طرف سے وہ کوئی اتنی ریلیونٹ اس لیے نہیں ہے کہ اگر حکومت اور انتظامی ادارے جو ہے وہ آرٹیکل دو سو بیس کے تحت آئین کے تحت تو تابع ہیں الیکشن کمیشن کو اسیسٹ کرنے کے لیے اور ایسے کسی معاملات پہ جو ہے اگر وہ انکار کریں گے تو اس کے کونسیکنسز کیا کونسیکنسز ہوگی اس کے اب کونسیکنسز یہ ہوں گے کہ وہ جو عدالت کا حکم ہے اس کو ڈیفیٹ کرنے کے متراتف ہوگا اور اس پہ جو اس کی عمل درامد میں رکاوٹ کا باعث بنے گی تو اس کے اوپر پھر جو عدالتیں ہیں توہین عدالت بھی آسکتی ہے اور توہین عدالت آسکتی ہے مزید کارروائی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی بھی عدالت اس قسم کا معاملہ نہیں ہونے دے گی کیونکہ عدالتیں اپنے حکمات کے اوپر درامد میں حافظ عدید ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ سمجھتے ہیں جو پی ٹی آئی کو بھی ایک موقع مل سکتا ہے کہ اگر اس پہ الیکشن کمیشن نہیں پروسیڈ کرتا تو چیف الیکشن کمیشن کے خلاف کر دیں ایک ریفرنس فائل جوڈیشن کمیشن میں پرسوالیکشن کمیشن نے اجلاس بنایا ہوا ہے اور امید کی جاتی ہے پہلی بات تو میں اپنے تین یہ سمجھتا ہوں میری ہمیشہ اپٹیمس میں رہتا ہوں کہ ادارے جو ہیں جو لیگل اور کانسٹیوشن فرائز ہیں وہ انجام دیں گے اور چاہے جو اس کے لیے جتی بھی مشکل ہو وہ اس کو کریں گے اب دیکھیں یہ کہنا کہ کوئی سیکیورٹی کے معاملات اس طرح سے بھئی آپ ہم سب پنجاب میں بیٹے ہیں آپ کسی پنجاب میں یا کیپی میں کہاں پہ ایسا محول ہے کہ آپ جو ہے وہ نہیں جا سکتے اچھا سوری ٹو کٹی ہوں یہ بتایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت ابھی فوری طور پر اپیل بھی نہ کرے اور کوئی فیصلہ بھی نہ کرے تو پی ٹی آئی بھی یہ جا سکتی ہے اس فیصلے کو لے کے سپریم کورٹ میں کہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے تو حکومت اس پر عمل درامت نہیں کر رہا ہے نہیں سر اس میں تو وہ تو اسی عدالت میں جائے گی جس کا فیصلہ ہے اور اسی عدالت کو عمل درامت کرانا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سبکی کا باعث بنے گا حکومت کے لیے بھی دیکھیں یہاں تو کانسٹیشن اس وقت پوری طرح انٹیکٹ ہے پاکستان میں کوئی مارشل لوگ کی سیچویشن تو ہے نہیں جب آئین ہوگا تو پھر آئین پر عمل درامت ہوگا اور جو نہیں کرے جو اس پر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب اس پر عمل ہونا چاہیے ہر صورت میں فیصلے پر کیونکہ یہ آئین کی بقا اور اس پر عمل درامت کا بھی ایک سوال بن چکا ہے اس پر عمل درامت ہونا لیکن کیا حکومت بھی ایسا ہی سوچ رہی ہے اس وقت چودری سالک حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے میں ان کا موقف جانتی ہوں اس پر چودری سالک صاحب جیسے کہ ابھی آپ نے رائے تو سن لی لیکن ابھی تک کیا وجہ ہے حکومت کی طرف سے ایک بڑی پورا سرار سی خاموشی ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی آپ لوگوں کی بھی ظاہر ہے پی ایم ایل این کے ساتھ اور پی پیلز پارٹی کے ساتھ مشاورت ہوئی ہوگی اس فیصلے کے بعد تو کیا حکومت الیکشن کرانے میں اب سوچ رہی ہے کہ الیکشن کرانا ہے یا ابھی بھی کچھ سوچا جا رہا ہے کہ اس کو ڈیلے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں تو ہی سمجھ دوں کہ ابھی اس میں capability اور capacity کا اگر ایشو نہیں ہے کسی کو تو الیکشن کا فوری کرا دینے چاہیے مدہا ہمارا تو یہی ہوگا اس میں موقف اور اگر کوئی ایسی موقف ہے حکومت کا تو وہ پھر سامنے آنا چاہیے election commission سے بھی discuss کرنا چاہیے اور باقی political parties کو بھی on board لے کے ان سے بھی یہ discussion کرنی ضروری ہے تاکہ ایک consensus ہو کل کوئی یہ نہ ہو کہ جو بھی فیصلہ ہو اس میں opposition on board نہ ہو تو پھر وہ ایک ابحام رہے گا اور لوگوں کے اندر بھی confusion رہے گی ابھی ہمیں جو ضرورت ہے جس چیز کی جی وہ یہ ہے کہ perception ٹھیک کرنا ضروری ہے کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں معاشی اس کے اندر perception جو ہے وہ بہت matter کرتی ہے تو چورسالک صاحب ابھی تک کوئی اس پہ discussion ہوئی ہے آپ نے تو اپنے موقف بڑا بتا دیا relevant موقف ہے آپ کا لیکن جو باقی ابھی باتچیت ہوئی ہے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں election میں ابھی اس پہ باتچیت ہو جی ہماری کوئی بزافتہ طور پر نہیں ہوئی لیکن میرا خیال ہے زیادہ focus یہ ہے کہ جنرل election یعنی national assembly اور provincial assembly ایک ہی وقت میں ہوں جو صاحب یہ جب آئی ایم ایف کی deal بھی ہونے جا رہی ہے اور یہ جون میں restructuring کا ایک program آنا ہے تو اس وقت جو زیادہ جو problem آئے گی economic جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا ہے تو جب restructuring کی stage آئے گی تو کیا اس وقت یہ زیادہ بڑا ایک challenge ہمارے سامنے بطور ایک ریاست کے آئے گا تو کیا آپ نہیں سمجھتے کیا حکومت میں ایسی سوچ پائی جا رہی ہے کہ اس سے سینیٹی پرویل کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ کیا elections جو جیسے آپ نے فرمایا کہ نیشنل اور سبائیس امبلی کے کٹے ہو ہوں گے تو کیا وہ early elections کے طرف جائے جا سکتا because constitution میں یہ جو موجودہ elections ہیں ان کو نوے جن سے زیادہ extend کرنا تو شاید possible نہیں ہوگا جی میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جی اگر پی ٹی آئی استیفہ نہ دیتی ہے اپنی دونوں provincial assemblies سے تو حالات یعنی اس نہج میں نہ پہنچتے ہیں لیکن کیونکہ وہ ایک force کرانا چاہ رہے ہیں election upon everyone تو اس میں obviously ایک ان کی خواہش ہے اور ایک گورنمنٹ کی خواہش ہے تو وہ دونوں اپنی تگدوں میں لگے رہیں گے وہ چاہیں گے کہ جی یعنی time پہ ہوں election time سے مراد یہ ہے کہ جب general election ہوں اسی time provincial ہوں اور باقی جو opposition میں ہیں ان کی خواہش ہے کہ کل ہو جائیں election چوئے صاحب آپ کے بزرگوں کی تو یہ روایت ہے چوئے صاحب اللہ ان کو زندگی دے انہیں ہمیشہ بڑا ایک موتور رول ادا کیا اور آپ بھی اپنے والد کے نقشک قدم پر چلتے ہوئے تو آپ ان کا کوئی معاملہ حل کرائیں نہ دونوں کو بٹھائیں کوئی ایسا حل نکالیں بکرز چوئے صاحب کی جو political wisdom ہے یا ان کی صلح جو ہی ہے ہمیشہ انہوں نے کردار ادا کیا ہے تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے کہ دونوں کا کیونکہ اگر انہوں نے اپنی جماعت سے توڑی ہے تو آئین کے اندر رہتے ہوئے options بھی اسمال کرنا ہے وہ تو ہر سائنسی جماعت کا حق ہوتا ہے آئین سے معورہ کوئی چیز نہ ہو یہ انسرننگ بات ہوگی تو اس میں آپ کا کردار ادا کرنے کی لئے آپ کیا کریں گے میں سمجھتا ہوں جی اس میں گورنمنٹ کے ذرے کلیر موقف سامنے آنے دیں یقیناً اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو قانون اور کہ دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہوں گی اس سے بالہ در نہیں ہوں گی لیکن مجھے اتنی لیکن ایک کوئی لوجک تو یہی کہتی ہے کہ جی اس میں جو گورنمنٹ ڈلائر دے گی اس کے پیچھے کوئی کوئی سینس ہوگی یا کوئی بات ایسی ہوگی جس پہ کورٹس کو کنونس کیا جا سکے سالک صاحب آپ کہ اگر ہم آپ کی سالک صاحب آپ بار بار فرماتے ہیں کہ گورنمنٹ ہم تو آپ کو ہی گورنمنٹ سمجھتے ہیں آپ وفاقی وزیر ہیں تو آپ جو کہہ رہے ہیں جی میں جب گورنمنٹ کہتا ہوں جی میں تو ایک کلیکٹف بات کر رہا ہوں یعنی ان کو کوئی خطاب تو دینا نا جی میں اپنی بات تو نہیں کر سکتا ہوں میں جب گورنمنٹ کہتا ہوں تو اس میں آپ مجھے شمار کر سکتے ہیں دوسری دوسری بات آپ نے بڑی یہ بات ابھی جو کی کہ حکومت کی کچھ اپنی خواہشات ہیں اور عمران خان صاحب کی اپنی خواہشات تھیں جس کی بنا پہ انہوں نے اسمبلی گیاں توڑ دی تو یہ دیکھیں اگر یہ سیاستدان جو ہیں یہ سب اپنی اپنی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں وقت ضائع کرتے رہیں گے تو پھر عوام کا کیا بنے گا عوام بچارے تو پستے چلے جائیں گے جی یہ ایک ڈیلیمہ ہے جی میں سمجھتا ہوں جو میں نے بھی دوزار ٹارم میں پہلی دفعہ الیکشن لڑا جی اور یہی میں نے دیکھا جی کئی دفعہ دو چار افراد ہیں ان کے ان کی خواہشات کی وجہ سے پھر بائیس کو ان لوگ ہیں وہ دیکھیں چوئی صاحب ایک چوئی صاحب تسی دو چار دو کر روٹی شوٹی تے بلالو نا جی ٹھیک ہے جی بلالے نہیں اور جو روٹی شوٹی جے جی جی کرلیں جی کیجی اب جی وہ روٹی کے بعد نا وہ میں خیال ان کو گھنٹے بعد بھوک لاغ جاتی ہے روٹی شوٹی پہ بلا کے جو پرانے ان کے اختلافات ہیں اس پہ مٹی بھی ڈلوا دیں تو بڑا جی چھو جائے گا مٹی بانا بھی بڑا جو ہے وہ کام ہے چودری صاحب کا نہیں اس کے لئے اس کے لئے بہت ضروری ہے میں جنرلی سمجھتا ہوں کہ اپی سی ای پی سی ای ویری گوڈ اپرچونیٹی اور ای ویری گوڈ چانس ٹھیک ہے جو ہو گئے ہم ایک اُسرے کب تک اس طرح کرتے رہیں گے جی اب آپ دیکھیں نا مجھے بھی دکھ ہوا جو شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہوا فواش آدری صاحب کے ساتھ ہوا باقیوں کے ساتھ ہوا مطلب یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے مطلب آپ دیکھیں ان کو تو دکھ ہوتا ہے لیکن جب آپ ہمیں وہ پرانی چیزیں جب لوگ بھجواتے ہیں تو سب نے بھی یہ کیا باقیوں کے ساتھ بھی جو اب گورنمنٹ میں ہے مطلب ہم لوگ مطلب ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی اور ان کا تمسخر بھی اڑایا گیا ٹی وی کے اوپر آکے لوگوں کا مزاق بھی اڑایا گیا پھر وہ ہی ان کے ساتھ ہوا یہ سوشیل سائیکل کب تک چلتا رہے گا جی یہ پولنٹیشنز کو سوچنا چاہیے جی کہ ہم ملک کے لیے کٹھے ہو جائیں جہاں پہ بھی آپ یہ اے پی سی اے پی سی اے پی سی اس اے ویری گوڈ چانس میں بلکہ پی ایم صاحب کو یہ مشورہ دوں گا جی کہ آپ ٹیرورزم کے اوپر تو بلا ر اے پی سی ایک آپ ایکانومی کے اوپر بھی ضرور بلائیں کیونکہ عمران خان صاحب بارہا کہتے ہیں کہ جی ہم گورنمنٹ میں آئیں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی اور چوہ سب اے پی سی میں آکے مشورہ تو دیں گے کہ محول بھی بنائیں بکہ جو محول ہے اس کو بنانا تو حکومت کے کام ہے اپوزیشن کو آپ کوسلیکیٹ کریں گے تو بالکل یہ جو آپ نے باتیں کی اس انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن صرف جو محول بنانا ہے وہ چوہ سب اس کے لیے کردار حکومت کو ادا کرنا پڑ گا کچھ اپنی جو ہے آہ طاقت کو آخری آپشن کی طور پر رکھے حکومت کا یہ نظر آ رہا ہے طاقت کو پہلا آپشن کر رہی ہے آپ بھی سمجھتے ہیں ساری سیاست کو سمجھتے ہیں کہ سیاست میں بات چیز پہلا آپشن ہوتا ہے طاقت آخری آپشن ہوتا ہے لیکن چوہ سب ایک بات یہاں پہ بڑی گور طلب ہے فیصل چوہ سب کہ جوے چودری صاحب کے جس کالم کے آج کر بڑے چرچے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنرل باجوا صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو اس پ پانچ چوڑے پچاس آئیں لیکن جو بات تو اس میں لکھی ہے انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب اس بات پہ نہیں مانے حالانکہ انہوں نے جنرل باجوا نے یہ کہا تھا کہ عمران صدر علوی صاحب سے کہ اگر آپ عمران صاحب کو باجوا صاحب کو چھوڑے نا ان کے پر تو میسٹریست ہے نا میں تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا ویچ بندہ پاہلو جیدے تو کوئی جیدی کو مان جائے مطلب آخر کسی نے تو لینا نا پاکستان کے لیے بات کرنی ہے ملکل ہے اپنے چلی عمران خان صاحب اگر نیشنل اٹریس کی بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اٹھائیس یعنی غالباً ستائیس جولائی دوہزار بائیس کو جی ایک اجلاس بلایا ہم چلے گے اس کے بعد الیکشنل ایسی پی کے اندر ایسی پی میں وہ کیس فائٹ کیا ہم نے اپنے اینڈ پر باقی ان کی طرف سے کامل علیہ آغا صاحب ان کو رپریزنٹ کر رہے تھے بریز علی صاحب کو وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا اور ابھی فیصلہ آنے سے کچھ دن پہلے انہوں نے ایک دوبارہ سے اجلاس بلایا یعنی اٹھائیس جولائی کو چوئی شجاہ صاحب کو ریموف کیا صدارت سے اور اس کے بعد دوبارہ سے ریموف کیا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی وہ چاہ کیا رہے تھے اصل میں وہ بیچ میں جا کے تھوڑا کنفیوز ہو گئے تھے کیونکہ پہلے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم زم کر لیں جب زم کرنے گئے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ زم کیا کریں گے جماعت کے سربراہ تو چوئی شجاہ صاحب ہیں تو آپ کے پاس زم کرنے کے لیے کیا ہے لہٰذا اس کے بعد وہ پھر انہوں نے یہ ایک اجلاس یہاں بلایا جنرل کاؤنسل کا کہہ کے جبکہ اس کی جو ایک لوازمات ہوتی ہیں جنرل کاؤنسل کا اجلاس بلانے کی وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے دس سے دن پہلے نوٹس دینا ہوتا ہے اگر ایمرجنسی اجلاس بلائے جائے وہ بھی کسی کو نہیں بھیجوایا کچھ بھی نہیں کیا بس ایک اجلاس بلا کے یہ کہا کہ چوزئی شجاہت کو ہم نے ریموو کر دی ہے اور اب ان کے جو بھائی ہیں وہ پارٹی کے صدر ہوں گے اور پنجاب کے صدر جو ہیں وہ پروزل ایس صاحب ہوں گے تو اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ابھی بھی دروازے کھولے ہیں لیکن وہ اس time پہ وہ صرف ان کیش کرنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو یہ ان کا ایک واحد target goal اور مقصد ہے کہ یا ہم پنجاب میں take over کر لیں پی ٹی آئی کو یا پھر ہم ووٹ ان کیش کر لیں کہ اس طرح سے پی ٹی آئی کا تو میں کئی بارہاں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا ملک سنسیریٹی نہیں ہے ان کے ایڈیالوجی کے ساتھ نہیں ہے سنسیریٹی نہیں ہے ان کیلئے یہ ہم سمجھیں پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں میں میں ڈیلیکٹلی نہیں کہنا چاہوں گا جی اس طرح کسی پر میں اتنی بڑی بات کروں لیکن ان کے ایکشن سے یہ بات نظر ان کے ایکشن سے ان کے ایکشن سے یہ نظر آ رہا ہے جی کیونکہ وہ مطلب آپ مطلب ان کے ایکشن سے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی دی جس وانٹو ان کیش جو ایک پی ٹی آئی کی ایک ایک پاپولارٹی اس کو ان کیش کرنا چاہتے ہیں ہماری طرف سے تو یہ بڑے اکلیر ہے ای سی پی کے فیصلے کے بعد تو انہوں نے تو بڑا کلیرلی کہہ دیئے کہ چوہی شجاعت صاحب ہی پریزیڈنٹ ہیں اس پارٹی کے اور ہم نے ان سب کو نوٹس بجھائی ہے اچھا سالک صاحب یہ تو چوہی صاحب کا انہوں نے کہہ دیا ہے دیکھیں ایک ماضی ہوتا ہے ہر فیملی کا چودری برادران جو ہیں چودری شجاعت صاحب اور چودری پرویز علیہ صاحب ان کو لے کے ہمیشہ سے یہ بڑا کہا جاتا تھا سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑے وضع دار قسم کے سیاستدان ہیں اور بڑے انہوں نے ہمیشہ چاہے وہ کوئی بھی موقع ہو تو انہوں نے اس میں ایون جب میاں نواز شریف کی حکومت گئی تو اس کے بعد کلسوم نواز جو ہیں جو آپ کا وہاں پہ اسلام آباد میں گھر تھا وہاں رہی بھی پھر اسی طرح تمام طرح مخالفت کے باوجود خمزہ شباز جب تھے اس وقت بھی ان کو اکوموڈیٹ کیا مختلف طریقے سے اور آپس میں بھی دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ بھی پھر محترمہ بینظیر بٹو شہید کے ساتھ بھی تو اب جب آپس میں ہی فیملی میں یہ کلیش آ گیا تو سچی بات ہے کہ ہم سب کو بھی اس بات کا دکھ تھا کہ یہ کیوں ہوا تو کیا ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں یہ معاملات کو بہتر ہو جائیں گے اور پھر سے جس طرح چودی شجاعت اور پرویزلائی صاحب تھے اسی طرح سالک اور وہ جو ہیں اپنے مونہ سلائی وہ بھی اسی طرح سے اکٹھی سیاست کریں گے ملیتو جی شروع سے ہی خواہش تھی جب میں سیاست میں آیا ہوں کہ ہم سیاست اکٹھی ہی کریں اور اسی طرح نہیں کریں اسی کو میں آئیڈیلائز کرتا تھا اپنے والد صاحب اور پرویزلائی صاحب کے رشتے کو کوئی آپ مجھے ایک بات بتا دیں میں نے ایسی کی ہو جو مطلب جو ان کو چوبی ہو یا بری لگی ہو کچھ بھی ایسا نہیں ہے جی مطلب آپ ہم ایسا آکے بیٹھ کے مناظرہ کر لیں آپ لوگ فیضل چودی صاحب بھی ہیں ان کو ہم بیچ میں بٹھا لیتے ہیں یہ فیصلہ کر دیں کہ مسئلہ ہے کیا مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا جو اس آپ میں اپنا کیونکہ وہ نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو نوٹس ہونا آپ کی حکومت میں ہوتے ہوئے آپ کی بھی وہ عزیز ہیں ہمارے کے بہت معافرم ہیں یہ ان کے گھروں پہ چھاپے پڑھنا یہ آپ کی ہوتے ہوئے اتنی حد تک بات نہیں جانی چاہیے اس پہ اس پہ وار کرنا چاہیے میں آپ کوئی چھوٹی بات کرنا چاہیے گھروں کی باتیں اس گھروں میں یقین کریں یقین کریں جی آن آن ٹیلیویجن میں یہ کہتا ہوں کہ جی کسی قسم کا میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے جی کسی بھی چھاپے سے دیکھیں آپ جب اس طرح کی چیزیں کریں گے کہ آپ مطلب میں ٹی وی پہ نہیں کہنا چاہتا لیکن اس کیس کے آپ پیچھے تھوڑا سا آپ خود پڑھ لیں کہ معاملہ ہے کیا مطلب آپ عورتوں کے نام جب ادھر سے ادھر سے پراپرٹی کٹھی کر کے ٹرانسفر کریں گے بغیر کسی کیونکہ میں اس کیس میں اس لیے کیا کہ بھئی کی پرچا کیا کیوں گا انہوں نے تو اگر آپ بھی اس کو پلیز تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں تو نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو ایسے اب اگر ایسے کی ہے تو ابیش دی پھر وہ جو دوسری طرح بیٹھے ہیں ان کو موقع مل گیا پرچے کرنے کا اور پیچھے آنے کا آپ دیکھے نا کیا لیکن آپ بھی تو انہوں نے سفو میں بیٹھتا میرا مسئلہ یہ ہے میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں آپ کی فیملی کا بھی آپ کے تعلق بھی اور ہے سفو میں بیٹھنا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح سے معاملات میں بڑے یہ امریک ہے ایک لئے خواہش ہے آپ کی فیملی کے لئے جی جی میں میں بھی نہیں چاہتا جی بلکل میری بھی یہ خواہش تو نہیں مجھے کوئی اچھا تو نہیں لگا اگر ایسے ہوا جی ابھی ایسی بات ہے اس میں لیکن اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے مطلب تھوڑا مجھے ایک بریک کی طرف بھی جانا ہے میں سمجھتا ہن کو وہ کرنا ٹھیک لیکن چودر سالک صاحب آپ سے میں ایک آخری سوال ضرور پوچھنا چاہتی ہوں جانے سے پہلے یہ چودر شجاعت حسین صاحب کا جو ٹوٹر اکاؤنٹ ہے کیا یہ وہ خود ہینڈل کرتا ہے یا کوئی اور ہینڈل کرتا ہے کیونکہ یہ ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے لیکن اس سے بعض اوقات بڑے ویرڈ قسم کے بھی ٹوٹر ہوتے ہیں تو میں یہ ضرور آنیر جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ اس کو ہینڈل کون کرتا ہے ان کا جو اکاؤنٹ ہے جی یہ جو چیز خود کہتے ہیں صرف وہی ٹوٹر کی جاتی ہے یہ ڈیوان پہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جو میں کہوں گا میرے سے پروف ہے یہ جو آپ کو ویریفائیڈ لگتا ہے یہ سکرین شوٹ ہوتی ہے اگر آپ کو سکرین شوٹ آتی ہوں گی جس کے سائیڈ پہ ویریفائیڈ ہوتا ہوگا لیکن وہ ایکچوال ان کا کاؤنٹ نہیں ہے ٹھیک ٹھیک چلیے بہت شکریہ چال صاحب آپ نے آج ہمیں سپیشلی وقت دیا آپ دوبارہ بھی ہمارے ساتھ شانک بھی پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیتن ہے ازم بریک سے واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور سیاست میں ترخی ہے دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیانات بڑے تند و تیز ہیں مریم نواز صاحبہ بھی جو کیمپین گلیڈ کر رہی ہیں اس میں بھی وہ بڑے بھاری بھرکم ملزامات لگا رہی ہیں عمران خان صاحب بھی جو انٹرویوز دے رہے ہیں وہ بھی کافی کھل کے باتیں کر رہے ہیں اور جنرل باجوا صاحب جو یہ کہہ کے گئے تھے کہ وہ گمنامی میں چلے جائیں گے لیکن وہ گمنامی میں جاہی نہیں رہے ہیں بار ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹس کسی نہ کسی کے تھروں آ جاتے ہیں جس پر پھر فردر ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے تو اس پر بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں چودری صاحب جیسے اب یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ جو انہوں نے کولم لکھا ہے جاوے چودری صاحب نے اور اس کے بعد اس کے کسی ایک پارٹ کی تردید بھی آئی ہے باقی اس طرح لیکن بہت سارے لوگ تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کولم میں تو بہت سارے چیزوں کے اوپر قویشن آ جاتا ہے خود باجوہ صاحب کے اوپر کہ وہ بہت سارے ایسے کاموں میں مروس تھے جو کہ ان کے حلف کے خلاف ہیں باجوہ صاحب کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا عرج ہے کہ وہ بار بار ایک ایسی چیز کرتے ہیں جس سے ادارہ بھی کانٹروورشل ہوتا ہے جن سے ان کے اپنے کام بھی کانٹروورشل ہوتے ہیں فرنکلی سپیکنگ جاوے چودری صاحب کا جو کالم ہے وہ چارج شیٹ ہے باجوہ صاحب کے خلاف اور اگر باجوہ صاحب کو کسی جگہ پہ جواب دینا پڑا تو شاید وہ مشکل میں آ جائیں گے اس لیے پھر اس کی وہ مزاہ جاری کرتے ہیں دو سال کا بین ہے جب آپ آؤٹ ہوتے ہیں تو ایک کریس ان آوسٹر بھی ہوتی ہے آپ دیکھئے کہ جو پرانے جنرل صاحب جہانگیر قرامت کبھی بھی نہیں آئے اس کے اوپر ٹی وی کے اوپر جنرل مشرف صاحب ایک سیاسی آدمی تھے جنرل اشواق پرویس کیانی صاحب کو اپنے کبھی نہیں دیکھا رائیل شریف صاحب کو نہیں دیکھا تو آپ کو وہاں پہ بھی کیونکہ جو پاکستان کا آرمی چیفہ بہت ہی اہم آدمی ہوتے ہیں بہت اہم عوضہ ہے ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب آپ یہ کریبنگ میں پڑ جائیں گے تو سرسدانوں کو ایک ایج حاصل ہوتی ہے وہ ایج ہوتی ہے کلام جو ہے وہ سرسدانوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ پھر ایک وہ اوپن فورم پہ بھی تنقید کرتے ہیں آپ کے اوپر پھر وہ آپ کو جواب بھی دے سکتے ہیں آپ کے پاس شاید وہ سپیس بھی نہ ہو جواب دینے کی پھر ان کی ایک جماعت ہے وہ ریکش بھی کرتے ہیں اور جو آپ نے باتیں کی یعنی یہ کہہ دینا کہ وہ پاکستان کے لیے خطرہ تھے اور اس لیے ہٹایا تو ابھی صرف جو محض تردید کسی انڈیریکٹ ذریعے سے کروانا وہ تو کافی نہیں ہے کیونکہ لیگلی پرابلک بھی ہو سکتی ہیں اور اس چیز کو آوائیڈ کرنا چاہیے جہاں کمر جاویر بھاجوہ چھ سال پاکستان کی وہ آمی چیف رہے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا عرصہ دیکھا ہے اتنا عرصہ تو پاکستان میں اکثر بزرائی آزم نے نہیں دیکھا جتنا انہوں نے اپنا اس پہ رہے بزرائی آزم نے تو کسی ایک نے میاد پوری نہیں کی اتنا عرصہ کیا دیکھنا تھا he should be careful کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ پہلے بھی جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے تھے جس کی وجہ سے کافی زیادہ قریبنگ ہوئی تلقیہ بڑھیں اور اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ تلقیہ بڑھانے میں جنرل باجوہ صاحب کا بہت کردار ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی extension کے لیے سارا کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے یہ معاملات یہاں تک پہنچے اور جاویر چودیس صاحب نے اس کولم کے آخر میں وہ ایک فارمولا بتایا ہوا ہے کہ جو ون ون فارمولا تھا سب کے لیے کہ باجوہ صاحب کو extension مل جائے گی نواز شریف صاحب کے cases ختم ہو جائیں گے عمران خان صاحب کو early election مل جائیں گے اب بتائیے کہ کس کا نور کس کس آئی کے تحت آپ یہ باتیں کر رہے ہیں پھر آپ تو سیاست کھیل لیں پھر آپ نے کہا دیا ہم تو ہم تو سیاست میں نہیں ہیں اور اس کے بعد پھر آپ خود ہی تردیدیں کری جا رہے ہیں تو خدا رہا فاق فوج کے اوپر بھی آپ رحم کریں پاکستان کے اوپر بھی رحم کریں اور معاملات کو کسی طرف سلجنے دیں آپ کے بیانات سے یہ معاملات سلج نہیں رہے علج رہے اور دوبارہ تلقی عمران صاحب کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس قسم کے کولم لکھوانے سے یا لکھنے سے اور کس کو نقصان ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے یہ غیر ضروری ایک تنقید ہے جو جنرل باجوہ صاحب اپنے اوپر لے رہے ہیں دیکھیں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ باجوہ صاحب جس منصب پہ رہے ہیں اور جتنا عرصہ رہے ہیں اور اس دوران جو چیزیں سیاسی طور پہ ہوتی رہی ہیں جو اس ملک کے ساتھ کھلوار ہوتے رہے ہیں باجوہ صاحب میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ اس کے اینی شاہد رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں صرف اینی شاہد نے اس کا حصہ بھی رہے ہیں تو باجوہ صاحب کو ضرور اپنی آٹو بائیوگرافی لکھنی چاہیے لیکن فوری طور پہ اس طرح کی چیزیں کر کے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ فیصل چوہی صاحب جو فرما رہے تھے کہ وہ اپنے لیے بھی زیادہ مسائل کھڑے کر رہے ہیں انہیں آٹو بائیوگرافی لکھنی چاہیے سچ کو سامنے لانا چاہیے لیکن اس میں اسی طرح سے ہو یہ ضرور ہو سکتا ہے اور پھر خود لکھیں نا تاکہ اپنی ذمہ داری پہ لکھیں نہ کہ پھر بعد میں کسی سے ایک الوات اس کو تردید کر لیں پہلے آپ گزارے سن لیں اصل ہماری پرابلم یہ ہے کہ جس میں ہم اپنی مرضی کا سچ سننا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے باجوہ صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سو فیصد ٹھیک ہو اس کی تو اس کے پاس کوئی زبانت تو نہیں ہے وہ تردیدیں آ رہی ہیں ساکھ چوئی صاحب تردیدیں جو ہو رہی ہیں پھر یہاں پاکستان میں کلچر یہ ہے کہ کبھی کوئی مانا ہے کہ جس کے خلاف بات ہوتی ہے وہ کبھی مانتا ہی نہیں اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر اس میں ہم میں کہ تو فرض کر لیں آپ کے سارا ہی سچ ہے لیکن پھر بھی یہ سوال تو ہوگا نا ان پہ جناب یہ سارا کچھ سچ ہے آپ نے چلے وہ فارمولا نہیں مانا آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کو ایکسٹینشن نہیں چاہیے ہم یہ بھی سچ مانتے ہیں لیکن جو آپ یہ کرتے رہے کیا آئین اور آپ کا منصب آپ کو اس کی اجازت دیتا تھا یہ تو سوال بہرحال اپنی جگہ موجود ہے دوسری بات یہ ہے میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ آپ فرض کر لیں کہ جویے چودری صاحب کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کالم لکھیں جویے چودری صاحب کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی ایسے وہ باتیں ڈسکس کی اور وہ نے اپنے طور پر کالم لکھ دیا لیکن جب یہ کالم لکھا گیا اور اس کے بعد انہوں نے لکھ دیا جاری ہے اس کی اگلی قسط بھی آئے گی تو اس کے بعد یہاں پھر آپ ایک جو ہے اس پہ آئے گی ہاں جی ابھی وہ ایک حصہ ہے کالم کا ابھی اگلا حصہ آئے گی آگلی تو میرا خیال میں قسط آئے گی وضاحتیں اور مرتب جو 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 وضاحتیں جوے چودری صاحب نے بھی اپنے وی لاغ میں اس کے اوپر بات کر لیا کہ جو میں نے بات جو لکھی تھی وہ صحیح نہیں تھی ان کے الفاظ نہیں تھے یعنی پہلی کیس ریپیٹ کر رہے ہیں تو اس سب دیکھیں ایک آپ کو یاد ہوگا قردل شفیق الرمان صاحب ہوتے تھے بڑا اچھا لکھتے تھے ان کی کتاب تھی ہماکتیں پھر ان کی دوسری کتاب آئی تھی مزید ہماکتیں گزارش یہ ہے لیکن میرا تو یہ ہے کہ وہ اپنا ساتھ ضرور سامنے لے کے آئے لیکن خود لے کے آئے لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے بہت ساری چیزوں کے وہ خود بھی موجود ہے پھر دوئے بھی سچ بولن لگ پہنے گے جو سب بولے نا سچ تو آنا چاہیے قوم کو سب کے چہرے تو پتا ہو نا اب یہاں ایک بات تو یہ بھی ہے نا آپ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں اگر ان کی بھی ہم بات کریں جو باجوا صاحب یہ ساری چیزیں کہیں ہیں تو مجھے تو یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ عمران خان صاحب کبھی یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے کبھی وہ کہتے ہیں نیوٹرل نہ ہو ان کو بھگائے اور حملہ اقتدار میں جب وہ ان کے ساتھ تھے تو کہتے تھے ایک پیج ایک پیج خود شور بچاتے تھے یہ تو نا نہیں کہاں ملائے وہ تو کہہ الیکشن کرانے میں ایسے ہی ہے نا اس کالم کی بات ہو رہی ہے نا اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اشارے کے نائیوں میں بھی بیان ہوئی ہیں میں تھوڑا آگے لیکن چودری صاحب ٹھیک ہے باجوا صاحب کا دوسرا کالم آئے گا تو ناظرین ہم بھی اس پہ دوسری قسط جاری کریں گے تجزیہ گئے لیکن اونیس والی اسٹیبلشمنٹ نالوی صلاح گھر لو کی لڑائی پائی رگنی ہے کیا ان کا آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی تعلقات میں بہتری آئے گی چودری صاحب نے کہا تھا پچاس فیصد آگیا اس کے بعد چودری صاحب چکے گئے اچھا یہ جو ہے نا صلاح یا چوہ صاحب نے نہیں کرنی یا پی ٹی آئی والوں نے کرنی یا تصیح کرنی چوہ صاحب ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کیونکہ میں نالڑائی میں ہوں اور صلاح اگر وہ کردے نے تو انہوں نے مرمانی وہ کرنے ہوں یہی کہہ سکتے ہیں وہ انہوں نے مرمانی پڑتے ہیں میں نے کہا وہ لڑائی میں بھی نہیں ہے وہ صلاح میں بھی نہیں ہے لیکن وقالت تو انہیں کرنی پڑتی ہے میں صلاح کی وقالت تو کر سکتا انہیں صلاح ہونی چاہیے انہیں چلنا چاہیے دیکھئے جو نیچرل بات پی ٹی آئی ایک میڈل کلاس کی سب سے زیادہ پپلر پارٹی ہے اور فوج جو ہے میڈل کلاس کا ایک ارگنائز سب سے بڑا ارگنائز گروپ ہے کیونکہ فوجی جو ہے وہ میڈل کلاس سے آتے ہیں رائٹ اور ان کا بھی اور عمران خان کی جو پپلرٹی ہے یا وہ ایک ایک نیچرل انائز تو بنتا ہے دیکھئے یہ بات بھی ایک فیکٹ ہے کہ فوج جو ہے ہم سب کو بہت پیاری ہے اور خاص کر ہم خطہ پوٹوہار سے تعلق رکھنے والے فوج پہ کلیم طرح کسی اور طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ ہم گھروں میں ہمارے قبرستانوں میں شہدہ اور غازیوں کے بہت زیادہ جو ہے وہ سلسلہ کدھر اٹکا یہ بتا ہے نا سر دیکھئے سلسلہ تو ہے ٹرسٹ دیفیسٹ کا ٹرسٹ دیفیسٹ ہے بہت زیادہ دونوں سائٹوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اور پی ٹی آ کے بیچ میں بھی اور اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آ کے بیچ میں بھی اب وہ اس کو کس طرح سے کوئی ہمیں ایک پرابلم یہ بھی ہو گیا ہے جس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لانگ ایکسٹینشنز آئیں ہیں آپ کو لگتا ہے اس میں خان صاحب بھی مسئلہ ہیں وہ بات نہیں مانتے کسی ایک چیز پہ کونسی بات کچھ باتیں ہیں جو ماننے والی ہیں جو کہ میرا خیال میں امران خان صاحب اس پر انکار نہیں کریں گے کچھ باتیں ہیں جن پہ ان کو ضد نہیں کرنی چاہیے کہ وہ یہ باتیں مانیں مثلا پنجاب پاکستان میں اگر حکومت آنی ہے تو عوام کے ووٹوں سے آنی ہے جانی ہے تو عوام کے ووٹوں سے جانی ہے آئین کے تحت معاملہ ہونا ہے یہ ایسی باتیں ہیں جس کے اوپر کسی اور کو ضد نہیں کرنی چاہیے اور یہ معاملہ آئین اور قانون کے تحت ہی حال ہونا چاہیے آئین قانون کے مطابق چلیں گے تو راستے ملیں گے اگر کوئی اپنی مرضی کرے گا چاہے وہ سیاسدان ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے کوئی اور سیگمنٹ ہو اس سے پرابلمز ہو چلیے صرف ایک صرف ایک لائن جو سب آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ہی صورت میں یہ ممکن ہے کہ اگر یہ تمام جو سیاسی جماعتیں یہ مل جائیں تو پھر کوئی دوسرا بھی چاہ کے بھی انٹروین نہیں کر سکے گا لیکن اگر یہ تو خیر رہو ایک آبیس فیکٹ ہے جو سارے اس پہ بات ہی دیکھیں سیاسدانوں کو بہت سارے موقع ملے اور جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ حکومت کو ہی یہ کام کرنا ہوتا ہے اگر وہ نہیں مانتے تو دوبارہ دوبارہ ٹرائے کرے لیکن وہ کیا رہا ہے کہ شام کو آپ کے کچھ وزراء بیٹھتے ہیں وہ تریٹ کرتے ہیں اور سبا کوئی بندہ اٹھایا جاتا ہے ابھی آپ کو پتہ ہے آپ کو شاید میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس مانڈار صاحب کے اوپر بھی پرچے کرا دیئے شاکترین صاحب کی بھی گرفتاری جازم مانگی ہے اب یہ محول میں چلے اس پر جی فردر بات کرتے ہیں مجھے بریک لے لینا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے ملکی معاملات کو سنبھالنے میں اور اور الیکشن کی طرف ملک کو جانا چاہیے بیسکلی وہ یہ جاتے ہیں لیکن جو ایک تناہو ہیں وہ ہمیں حل ہوتا نظر نہیں آرہا ہے عمران صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اسی موضوع پر تناہو کیسے حل ہو جبکہ ہم دونوں طرف سے دیکھتے ہیں بلکہ میں اسٹیبلشمنٹ کی تو نہیں بات کر سکتی خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں یہ ایک trust deficit جیسے چودری صاحب کہہ رہے ہیں لیکن وہ نظر آتا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے اور شدید طرح کا trust deficit ہے ایون آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو اگر اتحادی جواز جو حکومت ہے پی ڈی ایم اس کی اتحادیوں میں دیکھ رہے ہیں تو ان کا اپس میں trust deficit ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ جو آفلی پرویزلہ حساب ہے تو ان کا اپس میں trust deficit ہے پوری طرح سے یہ ہوتا ہے سیاست میں ہوتا ہے لیکن دنیا بھڑ میں جو معظم معاشرے ہوتے ہیں اس میں وہ یہ تیہ کر لیتی ہیں کہ ریاست کے جو معاملات ہیں جس سے ملک کو فائدہ یا نقصان ہے اس پہ کیا پالسی ہوگی امریکہ میں دیکھیں ریپبلیکن یا ڈیموکریٹس جتنے مرضی آپس میں اختلاف ہوں لیکن کچھ پالسیز ایسی ہوتی ہیں جو دونوں ایک ہی رکھتے ہیں اسی طرح یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہ یہ نہیں کرتے کہ جی اگر ملک کا یہ فائدہ ہے عوام کا یہ فائدہ ہے تو اس کو کانٹینیو کر لیں یہ کہتے ہیں نہیں اسی آمان کہتے ہیں پچھلا سب صاف ہم جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے اگر میں کہتے ہیں فیصل چوئی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے بطور وزیر اعظم میاں شباز شریف اگر اپوزیشن لیڈر کے طور پہ یہ کہتے تھے کہ آئیں مل کے بیٹھیں رمی ساکھے محشد کریں تو آج بطور وزیر اعظم وہ یہ بات انہیں چاہیے کہ عمران خان صاحب کو فون کریں اگر فون نہیں کرتے میڈیا پہ آئیں ان سے کہیں کہ جناب خان صاحب نہیں وہ کہیں ان سے یہ کہہ دیں کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کے پاس آپ مجھے وقت دیں میں آپ کے پاس خود چل کے آ جاتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران خان صاحب کے گھر وہ خود چل کے چلے جائیں اور زمان پارک میں چلے عمران خان نہیں ان سے ملتے آپ یہ فرض کرنے وہ وہاں سے میں کہہ رہا ہوں اگر واپس بھی آ جاتے ہیں تو کیا اس سے میاں شباہ شرف کی عزت میں کمی آئے گی میں تو سمجھتا ہوں سیاسی طور پر انہوں فائدہ ہوگا لیکن اگر وہ مل بھی لیں تو اچھا ہے اس ملک کا فائدہ ہو جائے گا لہذا حکومت کو پہل ضرور کرنی چاہیے اور بار بار یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ کس طرح سے ایسا ماحول بنے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں لیکن ماحول بننے کے لیے اور بھی بڑے لوازمات ہیں جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے لیکن فیصل چودری صاحب بات اگین وہی ہے عمران خان صاحب جو مختلف ان کے انٹرویو سامنے آتے ہیں اس سے جو ایک اسیسمنٹ ہوتی ہو یہ کہ وہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر وہ کوئی کامپرومائز نہیں کر رہے یا کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے وہ ہے الیکشن اور یہی ایک وہ بنیادی چیز ہے جو کہ باقی سب کے لیے جو ہے وہ اس وقت فی الحال ان ایکسپٹیبل نظر آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسیمبلیاں توڑ کے عمران خان صاحب نے ایک واضح پیغام دیا کہ وہ کسی کی بات نہیں سنیں گے اگر وہ اس پر رک جاتے تو شاید ایک جیسے ہم کہہ رہے تھے نا کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز ہو جاتے ہیں تو اس میں شاید یہ ایک ہوتی چیز کہ چلو بھی اس نے بات مان لی نہیں دیکھیں یہ تو بات آپ ایکسپٹ کرے نا ہر پولٹیکل لیڈر سے پولٹیکل جماعت سے کسی بھی سیاسی ورکر سے کہ جب ان کو ایک فائدہ ہوگا الیکشن میں تو وہ ہر بندہ چاہے گا کہ میں الیکشن میں جاؤں حکومت اس وقت جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے آج شاید کان عباسی صاحب کا ٹویٹ بھی ہے ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بوجھ ہم نے عمران خان صاحب کا لی ہے تو اس کا پھر ہم نے جو ہے نتیجہ بھی بھوکتیں گے ہم اور یہ الیکشن میں ہمیں جانا پڑے گا شاید خاکان عباسی صاحب کی لائن ہی ایک اور ہے وہ ایک ڈیفرنٹ لائن لے ہوئے پارٹی سے ہٹ کے اور مسلم لیگ نواز کی بھی لائن کیا ہے وہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ شباشلی صاحب کچھ لائن لیتے ہیں مریم نواز صاحب جو سب کل والے پروگرام میں ہم جو ہے مسلم لیگ نون کی لائن ہے اس پر تفصیلیں بات کریں گے خاص طور پر شاہد خاکان عباسی صاحب یا مفتا اسماعیل مطاب عباسی یہ سارے کیا کہہ رہے ہیں نراض رہاں اور کچھ آنے والے انٹرویوز کے اوپر بھی شاید بات ہوگی بات یہ ہے کہ عمران خان کا یہ مطالبہ کہ الیکشن کرائے جائے ان کو سوٹ کرتا اور وہ جب بھی اس کو چیز سوٹ کرے گی وہ تو مطالبہ کریں گے اور میرا خیال میں اس میں کوئی پولیٹیکلی اوبجیکشن کرنے کی کنجائش بھی نہیں ہے چلیں مان لے آپ کی عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں بھئی عمران خان صاحب جیت کے دوبارہ قومت بنا لیں اگر وہ آ کے ڈیلیور کریں گے تو اگری دفعہ آیں گے نا آپ اب الیکشن دونے نہیں ایک بریک بلکہ پروگرم کا وقت ہوگیا ایسے ہی ہے الیکشن حال ہے جی یہ کہنا ہے آپ دونوں کا لیکن ابھی فیلہ الیکشن جو ہے دون نظر آ رہے ہیں اسی بات پر معاملہ سارا رکاوہ اور اٹکاوہ نظر آ رہے ہیں آج کے پروگرم کو یہی سمیٹھتے ہیں اپنا خیال رکھئے اللہ